صبح کا سہانہ وقت ہے آفتاب کی قوم و کرنے عرب کی گاچوں پر سنہرا رنگ بکھے رہی ہے عرب کے بدو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر آ جا رہی ہے سب کو اپنی اپنی فکر ہے اچانک مکہ کے ایک قریبی پہاڑ پر ایک انسانی سایہ اگلتا ہے اور ساتھ ہی ایک آواز مکہ کی پھزائی بسیط میں تیر کی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے اے اہلِ قریش مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے چہرے کچھ دیر کیلئے رک جاتے ہیں اور اس آواز کی طرف دیان دیتے ہیں سارا مجمع اس پار کے دامن میں جمع ہو جاتا ہے آواز پھر بلند ہوتی ہیں اے اہلِ قریش میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پاری کے پیچھے دشمن کی پھوش دیرہ ڈالے ہویا ہے اور گات میں ہے کہ موقع پا کر آپ پر حملہ کر دے تو کیا آپ میری بات پر یقین کرو گے سارا مجمع ایک زبان ہو کر کہتا ہے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے آپ امین اماندار ہو پہاڑی پر کھڑا ہوا شکس پھر گویا ہوا تو پھر کان کھول کر سن لو کہ الہ واحد دیکھ ہے میں اس کا رسول ہوں اور آپ کو اس برے وقت سے دھرانے آیا ہوں جب آپ کے برے آمال کے خلاف شدید پکڑ ہوگی یہ آواز عرب کی گاچوں میں سولج کی زرد کرنوں کے ساتھ پھیل جاتی ہے مجمع کے کچھ لوگ تو ہستے ہوئے چل دئیے بہت سونے مزاق اڑایا کچھ نے بات پر گور کیا اور بہتوں نے اپنے ہونٹ دانتوں سے بیچ لئے بات یہی پر ختم نہیں ہوگی دیکھتے ہی دیکھتے حادی عظم رحمت للعالمین خاتمن نوحین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سارے عرب میں پھیل گئی عرب جس پر اسیان و ادوان کی سیاہ بدلیاں منلا رہی تھی عرب جہاں پر سکھ چین اور شانتی کا نام و نشان تک نے تھا عرب جہاں پر لوٹ مار کھانا جنگیا اور گردگری کا بازار گرم تھا ایک عرب ہیت کا ذکر کیا بلکہ ساری دنیا کا گولہ تباہی و بربادی کے تاریخ گار میں گرا جا رہا تھا اور جس کی منظر کشی قرآن پاک نے صورت عال عمران آیت عمر ایک سو تین میں کی ہیں آپ آگ سے بڑے ہوئے ایک گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور اس میں گرنے والی تھے کہ الہ واحد نے آپ کو بچا جا آپ اس دور کی تصویر کو تصور کے پردے پر دیکھنا چاہتے ہوں تو ذرا میرے ساتھ آئیے میں کچھ دیر کیلئے آپ کو آج سے چودہ سو سال سے اوپر پچھلے دور کی دنیا میں لے چلوں ذرا سوچیں اس دنیا کے بارے میں اور گمرائی کے گٹا توپ اندھیر میں چھپ گئی ہو باطل کے چلاک اس قدر ملاوتی تیل سے ظاہری طور روشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں کہ حق دوننے پر بھی نہ ہوئے یہ دیکھیں یہ کھانا کعبہ کی امارت ہے اسی کعبہ کو مالکی کائنات میں تمام انسانوں کے لیے سب سے پہلا مکان قرار دے کر انسانت کی لا شوری یاداشت کو یاد دلانے کے لیے تا قیامت تک ایک نشانی اور امام کی حصد سے تکلیف کیا ہے تاکہ ہر زمانے میں یہی کعبہ بٹکتی ہوئی انسانت کو لفظ حج جس کے معنی ہے لورڈ آنا قصد کرنا کے ذریعے سے ہر انسان کو اپنے مالک کے ساتھ اس کے ایک ہونے کا وعدہ اور آدھ اکرام نامہ یاد دلاست یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے مقرد کیا گیا ہے وہ مکان جو کی مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنمہ ہے آل عمران آیت نمبر چھینہ ہمارا مکان الہ نابہ پرچھویا پر نابہ زمین پر ہے رگوید الہ یستوہ پدے وی نابہ پرچھویا عدے ہمارا مکان الہ نابہ زمین نابہ پرچھویا پر ہے ناب کے معنی نابہ پرچھویا کا مرتب ہوا ناب کے زمین سنٹر آف دو ارد دے کھولی کعبہ آج اس کعبہ نابہ پرچھویا کا منظر دیکھیں اس میں تین سو ساٹھ بھر رکھے ہوئے ہیں اس کی دیواروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کی تصاویر لٹک بھی ہے اور جب زندہ دخنا دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر تتل کی گئی تھی اف اے الہ واحد یہ کس ماسوں بچے کی دردناک چیر پھزا کا سینہ چیر ڈال رہی ہے اس کے ساتھ ظالم مردوں کے ہون ناک کہکے بھی ہیں شاید کسی وحشی انسان نے اپنے زندہ بیٹی کو زمین میں دخن کر دیا یہ دیکھئے اس دنیا کے بازار کا منظر ظالموں نے دکانے لوٹ نہیں مسافروں کو بے درے قتل کر دیا عورتوں کی عزت راستوں پر لوٹ لی ہر طرف خاک اور کھون بکھر گیا اس دہکتو ہی آگ میں رہگیروں کو بے درے جھونکا جا رہا ہے ہر طرف ایک شور ہے جس میں گوڑوں کی ہنہناٹ تلواروں کی جنکار عورتوں کی چیکھیں کمسن بچوں کی آہیں ہیں طاقتوروں نے دونوں داندلی اور جبروزور سے لوٹا ہوا سامان اکھٹا کیا اور اپنے گوڑوں کو منظر کی اور سر پر دوڑا دیا یہ دنیا ہی کچھ ایسی ہے جہاں پر کمزور خادم اور طاقتور مقدوم ہیں ایسے ہولناک مناظر میں آپ انسانیت کو تلاش مت کیجئے وہ ڈونڈنے پر بھی نہیں ملے اس تنگ و تاریخ ماحول میں اچانچ گیرے جہاں حق کو حرکت ہوئی اور گاری ہرہ میں محسن انسانیت رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتمن نبوین صلی اللہ علیہ وسلم پر نسخہ کیمیا کا پہلا پیغام نازل ہوا اقرأ اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من خلق اقرأ وربک اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم يعلم